اے راہِ حق کی شہیر دو وفا کی تصویروں تمہیں روطنوں کی ہوایں سلام کہتی ہے اے راہِ حق کی شہیر دو اللہ ہوں لگانے آگ جو آئے تھے آشیرانے کو وہ شولے اپنے لہوں سے بچھا دیے تمہیں میں جانیا ہے یتیمی سے کتنے بھولوں کو سہاد کتنی بہاروں کے رکھ لیے تمہیں ہمارے پیارے وطن پاکستان میں قربانی کی لا زوال دستانیں موجود ہیں ان میں سے ایک مثال محفوظ شہید کی ہے محفوظ شہید نشانِ حیدر پاکستان کی ایک ایسی مثال ہے جو پوری نوجوان قوم کے لیے مشلع راہ ہے آج ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں آج ان کا یومِ شہادت کا دن ہے یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں یہاں پر ایک آرمی کے بقیدہ سرمنی بھی یہاں پر ہوئی یہاں پر میں ان کے عزیزوں قارب ان کی بہن ان کے بہنوئی اور ان کے بدیجے سے آپ کی ملکات کراؤں گا ان کے تاثرات آپ کو دکھائیں گے ان کی بادری کے جو قصہ ہے ان کی زبانی ہم سنتے ہیں چل کے میں محفوظ شہید شانیادر کی چھوٹی بہن ہوں میرا نام کل سون اختر ہے اور مجھے اس وقت میں بڑا فخر ہے کہ میرے بھائی نے اپنی جان دے کے اس ملک کا اور پوری قوم کا نام روشن کیا اور وہ بہت بادت تھے اور بڑی بادری سے وہ لڑے ہیں اسی وجہ سے ان کو اتنا بڑا عزاز دیا گیا اور ہم سب کو خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے جو دل میں وہ تمنہ تھی وہ پوری ہوئی ان کو بچ پر میں شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں اور کوئی کام کر کے دکھاؤں اور ان کی وہ خواہ پورے ہوگی اور ہم اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالی ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے اور پورے ملک کا اور پوری قوم کا نام روشن کیا ہے ہم دو بین ہیں اور دو بھائی تھے دو بھائی ہیں جی وہ بھی آرمی میں تھے وہ بھی آرمی میں تھے ہواں سلام محفوظ محفوظ گیا نال ملک دی بگڑی بنا چکا رکھے آتھ دشمن دے گلے ہوتے گردن دشمن دی پکڑ چکا چھوڑیس طالب ڈریا نامحفوظ انہاں موزیاں تھیں اس نے جان بھی بازی لگا چکا صدقے صدقے محفوظ تھی جوان صدقے جس دے صدقے آج ہوئی آبرو ساڑی پاک فوج ازت نال ہوئی گفتگو ساڑی سنی آرزو ساڑی جان ترہ کھلیں آن تعلق زندہ کیتی محفوظ انہیں روح ساڑی اے راہ حق کی شہیدوں وفا کی تصویروں تُوہے وطن کی ہوایں سلام کہتی ہے اے راہ حق کی شہیدوں میرا نام لفن کل نوکیز معروف میں شہید کے جو بڑے بھائی تھے محمد معروفن کا بیٹا ہوں تو آج محفوظ شہید شنی آدھر کا 52 شہادت انویسٹی ہے بسکلی تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک چیف گیس ٹائرون نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور یہ بسکلی سامنی سال میں دو دفع ہوتی ہے ایک ڈیفنس جے کی اوپر اور شہادت ہے 18 ڈیسمبر اس کی اوپر تو شہید کا جو بسکلی ان کا جو ڈیلینٹری اکاؤنٹ ہے وہ ڈیسٹری اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ واگا سیکٹر میں لاہور کے فرنٹ پہ حال تک جنہوں نے پھلکنجری گاؤں کے اوپر اٹیک کر کر دو دشمن سے وہ واپس لینا تھا تو اس ایکٹ میں بسیکلی یہ شہید ہوئے اور ان کی جو شہادت کا بسیکلی جو یونیکنس ہے باوٹ ہیز شہادت وہ یہ ہے کہ ان کا جو لاسٹ اکاؤنٹ ہے ان کی گیلنٹری ایفرٹس کا یا وٹیور جو ان نے سیکریفائیس کیا وہاں پہ اپنی جان کا نظرانہ پیچ کیا وہ دشمن کی زبانی ہے ایک خاص حد تک تو جو ہسٹی میں بتاتے ہیں کہ وہ تو ہمارے اپنے جو ان کے ساتھی تھے ان کے جو بالا کمانڈر تھے ان کی زبانی تھا لیکن لاسٹ ایٹین یارڈ جب وہ نہتے بالکل زخمی تھے ان کی ٹانگیں زخمی تھی ان کی چیسٹ بونڈیڈ تھی اور اس میں جب وہ کرال کر کے تو دشمن کے خاص اس مرچے تک پہنچے جو بسیکلی کراس فائر جسے آ رہا تھا اور ہماری جو پیش قدمی تھی وہ رکی ہوئی تھی تو وہ نہتے اس مرچے کی طرف گئے ایٹین ٹو ٹونٹی یارڈز انہیں نے کرال کیا پھر اس مرچے کے اندر گئے اور وہاں پہ جو گنر تھا اس کی گردن کو پکڑ کے انہوں نے بہنچا اور وہ اس وقت تک ان کی گردن پہ قائم رہی جب تک وہ واصل جہنم نہیں ہو گیا تو اس نے پھر بینٹنگ کر کے تو ان کو وہاں پہ شہید کیا تھا تو یہ جتنی بھی مرچے کے اندر کی اور پہلے اٹھارا یارڈ والی جو حقیقت ہے یہ بسکلی جو دشمن اس کی جو بٹیلین تھی اس کا جو سی او ہے بسکلی اس نے اپنی زبانی یہ ہمیں ایکسائیٹیشن بھی بجوائی تھی پاکستان آرمی کو پروائیڈ کی تھی اور اس نے یہ ساتھ کہا تھا کہ اگر یہ جوان انڈین آرمی کا حصہ ہوتا تو ہم اس کو جو ہائی ایس ہمارا گیلینٹی آوارڈ ہے اس سے ہم اس کو آوارڈ کرتے ہیں باقی محفوظ شہید نشانہ در وہ صرف ہماری فیملی کا نہیں اس گاؤں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا فخر ہے اور اس طرح کے لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج بھی قائم اور دائم ہے آج بھی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں تو ہمیں یہ جو اس طرح کی ایمنٹس ہوتے ہیں ان کے ڈیول پرپوس ہوتے ہیں ایک تو ہم ان کو خراج اقیقت بھی پیج کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی سبق ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس ملک کے ساتھ اپنی لائلٹی اور سینسیریٹی ہم اپنی شو نہیں کریں گے تو یہ ہمارے فرائز میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم اپنے ملک کی بقاہ کے لیے اس کی سلامتی کے لیے جتنا بھی ہم اپنی قیبستی میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنے کے لیے سلام کہتی ہے محفوظ شہید پاکستان کی شناک خطہ پٹوہار کی شناک اسلام آباد میں میں اس وقت موجود ہوں پنڈ ملکہ میں جہاں محفوظ شہید کی آخری آرامگاہ موجود ہے یہاں لوگ آج فاتح خانی کے لیے آرہے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کس قدر لوگوں کی الفت ہے محفوظ شہید کے ساتھ کیوں نہ ہو یہ ہماری شہید ہے انہی شہدہ کی وجہ سے آج ہم ہنسی خوشی اپنے گھروں میں آباد ہیں ان شہدہ کی جو قربانی ہیں کبھی رہا گیا نہیں جائیں گی انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا اور ہم ان شہدہ کو یاد رکھیں گے ان شہدہ کو سلام پیش کریں گے پاکستان زندہ بات سندہ بات وفا کی تصویروں تُحے ان وطنوں کی ہوایں سلام کہتی ہے اے آہی حق کی شہیدوں اللہ ہماری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا دلے خدا کی رضا اسلام کہتی ہے ایلا ہے حق کے شہیدوں موسیقا موسیقا